موسیقی موسیقی ہم آپ کے پریوار کو پورا کرتے ہیں موسیقی 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 کارکرتاؤں سے ملاقات کی اس کے بعد منچ میں پہنچے سری موڈی کا پردیش بھاچپا دکش ارنساو نے سواگت کیا پورو منتری ہمارے گوال نے انہیں شال اڑھا کر اور چھتیز گڑھ کی چنہاری دے کر سمان کیا اس دوران منچ میں موجود پردیش کے تمام بڑے بھاچپا نتاؤں نے فولوں کی بڑی مالہ سے پردھان منتری کا ایک ساتھ سواگت کیا سواگت کے اب چارتہ کے بعد پردھان نریندر موڈی نے بھاچپا کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا انہوں نے سب سے پہلے چھتیز گڑھی میں جمہو چھتیز گڑھیا بھائی بہینی ملہ جائے جوہار کہا اس کے بعد سیدھے کارکرتاؤں کو اتصاہ کی چرچہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا اتصاہ دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پردیش میں پریوارتن تائے ہیں چھتیز گڑھ میں پریوارتن تائے ہو گیا ہے یہ جو اتصاہ یہاں پک رہا ہے یہ پریوارتن کا اُرگوش ہے کانگریش سرکان کے اتصاہ چاروں سے ترس چھتیز گڑھ میں پریوارتن تائے ہو گیا ہے او نئی صحیحو بدلتے رہی ہو او نئی صحیحو او نئی صحیحو او نئی صحیحو انہوں نے کہا کہ اگر روک پوک والی سرکار دوبارہ آ گئی تو چھتیز گڑھ کا بھلا نہیں ہو پائے گا ریلوے کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ موڈی کارکال میں چھ ہزار کرو روپے دیے گئے ہیں انہوں نے اسے چھتیز گڑھ سے خود کا پیم بتایا چھتیز گڑھ کی آکان چاہوں کو سمجھتے ہوئے اس پردیش کا نیرمال کیا یہ بھاڑپا ہے جتنے چھتیز گڑھ کے لوگوں کے سامر سکتوں سمجھا چھتیز گڑھ کا ہائی کار ہمارے دلاتوں میں ہے یہ کام بھاڑپا نے کیا ہے یہاں ساؤ سیٹ سینٹر ریلوے کا مکٹھاوے ہے یہ راجسکور کی پرشتی سے بھارٹ کے سب سے بڑے ریلوے جھون میں سے کیل ہے بھاڑپا سرکار نے میں ایک مرس کی بات بتا تھا سرکار نے چھتیز گڑھ میں ریلوے کی بستار کے لیے چھ ہجار کروڑ کے لیے ہیں کتنے دیئے ہیں کس نے دیئے ہیں کس نے دیئے ہیں کس نے دیئے ہیں کس نے دیئے ہیں پردان منطری نے کہا کہ چھتیز گڑھ میں جتنا بھی دھان خریدی کیا جاتا ہے اس کے لیے کیندر سرکار پیسہ دیتی ہے مگر اس کا سرے کانگریس کی سرکار لینے کا پیاس کرتی ہے یہاں کے دھان کی دانوں کا دانہ دانہ یہاں سکھو گے میں بہت مجھے بار سے چھتوں یہاں سکھو گے یہاں کے دھان کی دانوں کا دانہ دانہ ہے کس نے دکی مجھے بار سے چھتے ہیں یہاں تکھی بار سے چھتے ہیں کہ kس نے دکی کس نے دکی کے اولmber سری مہدی نے بھاجپا کارکارتاؤں کو بتایا کہ جو یوریا کی بوری پوری دنیا میں تین ہزار روپے میں بکتی وہی یوریا کی بوری ہندوستان میں تین سو روپے میں ملتی ہے اور اس کے لئے کہ اندر سرکار کو ہزاروں کروڑ روپے خزانے سے خرچ کرنے پڑتے ہیں کسانوں کے جیون اس طرح کو اوپر اٹھانا انہوں نے اپنا لقش بتایا شوچالہ گیس لینڈر جولہ کنیکشن عشمان یوجنا مہلہ ارکشن نلجل یوجنا جیسی کئی یوجناوں کا بھی ذکر کیا نرینڈر موڈی نے کہا کہ چھتیزگر میں اگر بھاچپا سرکار بنی تو پہلا فیصلہ باقی بچے ہوئے گریبوں کو پکا مکان دینے کا کیا جائے گا آخری میں بھاچپا کارکارتاؤں سے کہا کہ چھتیزگر میں بھاچپا کی سرکار لانے کے لیے ہر بوت کو جیتنا ضروری ہے ہر بوت میں کمل کھلانا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی کا ایک ہی نیتہ کمل اور ایک ہی لکش کمل کو جیتانا ہے اس کے پہلے پردیش بھاچپا دکش و بلاسپور سانسا دارون ساو نے لوگوں کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ کیندر کی بھاچپا سرکار ناری شکتی کی مجبوطی پر لگاتار کام کر رہی ہے سری ساو نے عام صبح میں پہنچی جنتہ سے انروت کیا کہ اس بار چھتیزگر میں بھاچپا کی سرکار بنانا ہے اور اس کے لیے سبھی کو تیار رہنا ہے اس موقع پر پورو مکہ منتری ڈاکٹر رامن سنگ کیندری منتری سہیت پردیش بھاچپا کے تمام بڑے دگج نیتہ منتری سانسا دارون ساو نے یہاں موجود رہے لوگ سور ٹی وی کے لیے کائمرمن جائے ساہو کے ساتھ ارشاد علی بلاسپور پریورتن یاترہ ریلی کے سماپن اوسار پر پردھان منتری نیریندر موڈی کے آگمن کو لے کر بلاسپور شہر میں سرکشہ ویوستہ کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے یا تیعت ویوستہ بادیت نہ ہو اس کے لیے بلاسپور پولیس نے شہر میں آنے اور باہر جانے والی لوگوں کے لیے روٹ پلان تیار کیا گیا تھا کارگم اسطحل سائنس کالیج میدان پر پہنچنے والے وہ شہر سے باہر سفر کرنے والوں کے لیے الگ الگ بیوستہ بنائی گئی تھی وہانوں کے ڈائیورسن کے قارن آسپاس کے سبھی مارگوں میں رہ رہ کر جام لگتا رہا پیدل کے علاوہ سیکڑوں چھوٹے بڑے وہانوں کا کافلہ الگ الگ جگہوں پر پارکنگ کی بیوستہ کی گئی تھی کارگم شروع اور سماپت ہونے کے بعد سڑکوں پر جن سیلاپ امر آیا آگے بڑھنے کی آپا دھاپی میں وہان اور پیدل چلنے والوں سے لمبا جام لگ گیا سرکنڈا مکھے مارگ کے علاوہ اس شیطرے کے دوسرے مارگ میں بھی لوگوں کی بھیڑ سے یاتیات پر بھاویت ہوا یاتیات بیوستہ کے حساب سے ہم نے مکھیتہ پارکنگ بنایا ہوا جس میں لگ بک 80,000 لوگوں کی بیوستہ ہے اور ساتھی ساتھ روٹ ڈائیورٹ کیا گیا ہے جو کہ ہم دو دن پہلے سے سہر واسیوں کو بتا رہے ہیں کہ VIP روٹ ڈائیورٹیڈ رہے گی اور جو پیدا لے ان کے لگ سے گینگوے بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ اس VIP روٹ ڈائیورٹ 3 کلومیٹر کو کوئی بھی بڑی گاریا بڑی گاریا تو اس پورے روٹ پہ آئیں گی نہیں ساتھی ساتھ بسوں کو بھی باہر ہی روکا جا رہا ہے تاکہ یہ ایک کلومیٹر پہدار چل کے لوگ کارکتر بھی سلطک بہن سکے ہیں ہوای سویدھا ویستہر کے لیے آندولن کر رہے ہیں جن سنگھرش سمیتی سدلسیوں کو پولیس نے گرفتار کیا چکرباتے ائرپورٹ کو فورسی لائسنس دینے اور یہاں سے مہانگرو کے لیے سیدھی اڑان سیوہ کی مانگ کرنے سنگھرش سمیتی نے پردھان منتری کاریالے سے پتر بیوہار کیا تھا اس کے بعد بلاسپور آگوان پر پردھان منتری نیلیندر موڈی کو گیاپن دینے سرکندہ سائنس کالیج میدان جا رہے آندولن کاریوں کو سیویل لائن پولیس نے گرفتار کر لیا سبھی پچاس سدلسیوں کو عام سوہ سمافت ہو جانے کے بعد تھانے سے چھوڑا گیا سنگھرش سمیتی کے سدلس سے مہاپور رام شرن یادو اٹل سیوازتہ اور آنے نے کہا ان کی لڑائی بلاسپور کے بکاس کے لیے ہے یہاں سے نیمت بیمان سیوہ بڑھانے کی بجائے لگتار کم کیا جا رہا ہے ائرپورٹ کو فورسی لائسنس کے لیے سینہ سے جمین واپس لینے کی پرکریا کو الجھائے جا رہا ہے سمیتی نے مانگ پورا ہونے تک آندولن جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے سوامی آتمند تلقنگر انگریجی مادھیم اسکول میں نرسری ککشگلی لوٹری سے بچوں کو ایڈویشن دیا گیا ایڈویس اور بالکاؤں کو پرویش میں پرات مکتہ دی گئی لوٹری کے مادہم سے پرویش دینے کی پرکریا پاردرشی بنانے سوامی آتمند لنگری سکول کے پراشارے ڈاکٹر میتھلیش مشرا شالا بکاس اور پربندن سمیتی کے ادھیکش ڈاکٹر رتنیش کمار اور ابھی بھاوق یہاں موجود تھے کیجی ون کی پچیس سیٹوں کے مقابلے تیس آویدن ملے جبکی کیجی ٹو کے لیے اتنی سیٹوں پر جیادہ آویدن ملنے سے لوٹری نکالی سبھی کی اپستیتی میں آرکشن روشٹر کے آدھار پر تلک نگر اسکول میں پرکریا پوری کی گئی بچے کا نام پکارتے ہی ابھی بھاوقوں کی چہرے پر خوشی دکھائی دی سر یہ کل ہم کو آدھیس پرابت ہوا ہے کہ لوٹری نکالنا ہے چار اسکول میں جس میں ہمارا سیجے ستھلک نگر میں بھی لوٹری کے پرکریا چالو کی گئی کیجی ون اور کیجی ٹو میں یہاں پہ پچیس پچیس سیٹ دی گئی ہے کیجی ون میں ہمارے یہاں جو ہے تیویس فارم پاتر پائے گئے تو اس میں لوٹری کی کیا آوشکتہ نہیں پڑھی تیویس کے تیویس بچوں کا ایڈمیشن ہو گیا کیجی ٹو میں جو ہے سیونٹی ون فارم آئے تھے جس میں سے تین فارم جو ہے وہ اپاتر ہوئے تو اڑسٹھ لوگوں کے بیچ میں لٹری نکالنی تھی جس میں سے اڑسٹھ میں سے پچیس لوگوں کو ہم نے لٹری کے مادیم سے یہ پرکریا پرویس کی پوری کی ہے اور ویٹنگ لیسٹ جو ہے وہ ایک بچے کا ہم نے ویٹنگ لیسٹ نکالایا سبھی پچیس بچوں کو داخلہ دیا گیا انتیم پرکریا پوری کرنے ابھی بھاوکوں کو ایک سبتہ کا سمیت دیا ہے پندھرہ اکٹوبر سے شہر کے سبھی نرسری اسکلوں میں پڑھائی شروع کر دی جائے گی کیمرمن جہندر گولے کے ساتھ دلیب جگوانی لوکسو ٹی وی بلاسپور اگامی چنان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اچھا دیکاریوں کے نردیش پر جی آر پی کے انٹی کرائیم ٹیم نے بڑی کاروائی کی ہے بلاسپور اسٹیسن کے پلیٹ فاؤن نمبر ایک سے پچاس کلو گانجا کے ساتھ ایک یوک کو گرفتار کیا گیا ہے جب گانجا کی قیمت لگ بھگ پانچ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس مہاندرشک کے آدیش پالن میں ایس آر پی ریلوی رائیپور جی آر تھاکور کے نردیش پر گٹھت انٹی کرائیم ٹیم لگاتار ٹرینوں کی نگرانی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم نے اپنا مقبیر تنتر بھی مجبوط کیا ہے اس کے چلتے اسے لگاتار سفلتہ مل رہی ہے شینیوار کو ٹیم کے صدر سے بلاسپور اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر چیکنگ کر رہے تھے تب ہی جانکاری ملی کی ایک یوک دو بھاری بھرکم بیک کے ساتھ ناکپور انتن چھوڑ پر بیٹھا ہے جانکاری لگتے ہی آرکشک لکشمنکائن، سنتوش راٹھور، مننو پرجاپتی اور سورب ناغونچی اس کے پاس پہنچے یہ دیکھ کر یوک بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس نے گھیرہ بندی کر اسے دھر دبوچا اور اسے پوشتاج کی گئی دولو بیک کی تلاشی میں پیکٹ میں پچاس کلو گانجا برامت ہوا بیگ میں چیک کیے تو کچھ اناکانی کر رہا تھا دیکھنے سے پھر اس کو اپنے چیک کرنے پر اس میں گانجا بھی لیا ایک ائر بیگ میں تھا اور ایک ٹولی بیگ میں لگ بھاگ پانچ پچ پکٹ تھا قریب پچاس کلو گانجا کیمتی لگ بھاگ پانچ لاکھ کا جد کی ہے یہ اوڑیسہ سے لے کے اپنا دلی جانک ساگی آرہی میں تھا پوشتاج کی دوران اس نے اپنا نام کورو پتا راملو ادو کورو عمر پچیس ورش گچ پتی اوڑیسہ نیواسی ہونا بتایا ہیرا کنڈ ایکسپس سے بیلاسپور پہنچنے کی جانکاری دی اور اوڑیسہ سے اوید روپ سے گانجا لے کر پریوہن کر رہا تھا اس معاملے میں بیلاسپور جی آر پی نے آروپی کے خلاب بیس بھی نارکوٹیکس ایکٹ کے تحت اپرات پنجی بد کر لیا ہے لوگسوہ ٹی وی کے لیے کیمرمن ستیش ساہو کے ساتھ بھوپیندر راٹھور کے ریپورٹ چھتیزگر ساہتیاک آدمی سنسکرتی پریشت دورت تیس ستمبر سے دو اکٹوبر تک بیلاسپور میں یوہا کویتا رچنا شیویر کا عیجن کیا گیا ہے انچل کے ساہتیک اویروچی کے یوہاں کو دیش پردیش کے آمنتریت ویششگیا اور چرچت ساہتے کارو دورت رچنا پرکریا کے بارے میں پرشکشن دیا گیا ہے گا یہ باؤ میں رچنا دھرمیتا کو بڑھاوا دینے چھتیزگر ساہتے اک آدمی نے تین دیوسیہ کویتا شیویر لگایا ہے ادھگھاٹا ناؤسر پر شہر کے ورشت اور جانے مانے ساہتکار پترکار نتھمل شرمہ لیکھی کا کلیانی بھرما ساہتکار رفیق خان کے علاوہ ساہتکار رنکرمی پٹنا سے فرید خان اور کوی رنکرمی بھوپال کے مدت شریواستو مارک ترشن کرنے پہنچے لیکن کے ایک شتر میں ابھیروچی رکھنے والے پچاس سے ادھے کی یوہ شیویر میں الگ الگ شہروں سے شامل ہوئے ہیں ویاپک رچنا سنسار میں بھارتی حسطاکشر مکتی بودھ اگے پریمچند کا اُلےک کرتے ہوئے ادھگھاٹا ناؤسر کے مکھیاتی تھی نتھمل شرمہ نے یوہوں سے کہا سمردھ ساہت پڑھئے اپنے آسپاس محسوس کرتے ہوئے لکھنے کی چھمتہ وکست کریں خود سے بات کرنے سے ہمیں قویتہ کا وشہ سمجھاتا ہے 36 گر ساہت اکادمی کے ادھیاکش ایشور سہ دوست نے بتایا ایسے آئیوجن پورے پردیش میں کرنے کی یوچنا ہے جس سے یوہوں کو ان کی روچی کا ساہت رچنے پریرد کیا جائے پردیش کی ورشت لیکھاک پترکار اور قویوں کے سہہوک سے یوہ قویتہ رچنہ شویر کے بہتر نتیجے کی امید کرتے ہیں ایسے ریسورس برسن جو ہیں جو خود بھی قویتہ کو سانتے سمجھتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ قویتہ بہتر کو تین دن کے بھیتر کچھ نہ کچھ دے سکنے کی اس طریقے میں ہے یعنی ان کو کارشانہوں کا بھی جن کو انپرد ایسے ہم لوگوں کو انپرد کرتے ہیں اور تین تین دن کی شویر کے بعد میں یہ پہلی سنکھلا کے بعد میں ہم لوگ پھر سات یا دس دن کا داجشتریہ شویر بھی لگانا چاہتے ہیں رچنہ سمواد اور پرامرش کے سطر میں یواؤں نے جانکار لوگوں کو دھہر پورک سنا اس اوسر پر بھارتی ساہت جگت کی پرودھا قویت ساہتکار اور ان کی رچنہیں پوسٹر پکچر کی مادھیم سے یہاں پردرشت کی گئی اس کی پریقلپنا ارون کٹھوتے اور پنکج دکشت نے کیا ہے کارکرم استھل پیس ٹرسٹ بھون میں اسثانیہ بدھی جیوی ورگ اور ساہت پریمیوں کی اپاستی تھی رہی کیمرمن جیندر گولی کے ساتھ دلیب جگوانی لوگسو ٹی وی بلاسپور بڑھیں گے اہم خبروں کے اور مگر اس سے پہلے سرکھوں پر ایک نظر بلاسپور میں پردھان منتری نے کہا 36 گھر میں سرکار بدلنا تائیں کانگریس سرکار پر لگایا جم کر رشتہ چار کارو پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنے جارے اندولن کاری گرفتار چکربانے ائرپورٹ کو فورسی لائسنس دینے کی کر رہی مان نئی تھمرا ٹرینوں سے مادک پدارتوں کا پریوہن انٹری کرائیم ٹیم کے پھر لگا ہاتھ پچاس کلو کھانجا اور گرپتی بپک اور شہر واسیوں نے دی شاندار ویدائی آکرشک جھاکیاں اور سنگیت سے سجی ویسرجن یاترا ہمارے نیوز ہیڈ لائنز کے پرائجرک ہیں ڈاکٹر سی وی رمن یونیورسٹی ڈاکٹر سی وی رمن یونیورسٹی کرگی روڈ کوٹا گلاسپور ہمارے نیوز ہیڈ لائنز کے سر پرائجرک ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر بلاسپور ہم آپ کے پریبار کو پورا کرتے ہیں ماخیجہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر خبروں کی سنتھی پائدان میں آپ کا سواگت ہے گرپتی بپا کو ویدائی دینے پوری رات بلاسپور کی سڑکوں پر لوگوں کا حجوم امر آیا بھکتی کے اُللاس میں ڈوبے لوگوں نے رت جگہ کر بھگوان سری گنیش کو اگلے برس جلدی آنے کے آوان کے ساتھ ویدہ کیا پرنشوٹسو سمیتیوں نے اپنی جھاکی کو سجانے کوئی قصر نہیں چھوڑی جھاکی میں کسی نے بھگوان گنیش کو رودرہ اتار میں دکھایا تو کسی نے ہنوان اور گنیش جی کو ایک ساتھ دکھایا اس دوران پوری رات شہر الگ الگ جھاکیوں کے ساتھ جھومتا نظر آیا شہر کے بھگوانے علاقوں سے گنیش سمیتیوں دورہ نکالی گئی گاجے باجے کے ساتھ ویسرجن شوبہ یاترہ آرپا تھٹ پر پہنچی جہاں ویدھی ویدھان سے پوزہ ارچنہ کے بعد گنپتی بپا کا ویسرجن کیا گیا موسیقی 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 اسے کچرا یا پھر گندگی مت سمجھئے گا یہ تو ہماری آستھا کے بعد موسیقی پوجہ بڑے دھمدھام کے ساتھ منایا گیا اس کے بعد اتنے ہی جوش کھروش اور گاجی باجے کے ساتھ پرتیماؤں کا ویسرجن بھی ہوا ویسرجن کے بعد ارپا ندی کے چٹ گھات پر بڑی سنگھا میں کچرا پولیتھین پوجن سماگریوں کا کچرا یہاں سے وہاں تک بکھرا ہوا پڑا ہے اس کا ملبہ اب سراندھ مارنے لگا ہے اس سے ندی پردوشیت ہو رہی ہے لیکن اسے ساف کرنے کے لیے نہ تو پرساشن نے ابھی تک کوئی سارتھک پہل کی اور نہ ہی کوئی سماجیک سنسطح سامنے آئی ہے حالانکہ ارپا کو سالوں پہلے ہی پردوشیت اور گندگی کے دھیر میں تبدیل کیا جا چکا ہے لیکن آستھا کے بعد یہاں وہاں فیلے کچرے کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ندی سال میں کئیوں بار شدھالوں کے کوپ کا بھاجن بنتی رہی ہے بیچ بیچ سفہی ہوتی ہے لیکن اس کو مینٹینس نہیں ہوتا ہے جو کہ خاص کر تیوہاروں میں اور اچھے طریقے سے اس کی ویستہ ہونی چاہیے ساپ سفہی ہونی چاہیے جس سے کی آم جنتہ کو اور آم پریسانی بھکت جنوں کو اس کو دکت نہ جائے باقی بیچ بیچ میں ہوتا ہے لیکن صحیح سمجھ جب تیوہار ہے جب ایسا محل بنتا ہے جہاں لوگوں کو گھاٹ پہ آنے کی جرت پڑتی ہے اس سمجھ لوگوں کو یہ سیدھائیں ملنی چاہیے ساپ سفہی کی اور پرساسن کے طرف سے اس پر اور اچھے سے عمل کرنا چاہیے مٹی سے بنی پرتیما ویسرجن کے بعد وہ پانی میں گھل گئی لیکن پرتیماوں کے گھل جانے کے بعد کہیں لکڑی کے ٹکڑے بانس کی بللیاں مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن پانی میں بھیگے رنگ بیرنگے کاغج پلاسٹک کی تھیلیاں پرتیما پر چڑھائے گئے رنگ بیرنگے وستر اور اکار دینے کے لیے استعمال کیا گیا پیرا ارپا کے کنارے تیر رہا ہے مرتی ویسرجن کے بعد حالات خطرناک ہیں کیونکہ پرتیماوں کے ساتھ پلاسٹک ایوام انی خطرناک آگھلنگ شیل کچڑا اور وشیلی سماگری ارپا میں تیر رہی ہے تصویروں کو گوھر سے دیکھ کر سوچیے گا جرور ہم اپنی آستھا کے پیچھے ندی تلابوں میں کیا چھوڑاتے ہیں کیامرہ پرسن ستیس ساہو کے ساتھ تو یہ تھی ہماری لوگسور ٹی وی کی تمام خبریں اگلے بلیٹر میں آپ سے فیر ہوگی ملاقات تب تک لیوشات کو دیجئے اجازت نمزکار